اسلام علیکم ویورز میں ہوں ابو بکر شمشات اور آپ دیکھ رہے ہیں ابو بکر کا شو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں جو ہمارے پاس آج موجود ہے گاڑی وہ چنگان ایلسوین تو اگر ہم اس کے انٹیریر کی بات کریں تو انٹیریر میں ہمارے پاس سب سے پہلے موجود ہے میرے سامنے سٹیرنگ ویل تو میں سٹیرنگ ویل کی بات کرلوں یہ ہمارے پاس چیپ پلاسٹک یوز کی ہے جبکہ یہاں پر ہمارے پاس یہ بہت ہی کچھ لیول کا یوز کیا گیا ہے اور ہمارے پاس جو میڈیا ملٹی میڈیا کے کنٹرولز ہیں وہ ہمارے پاس سٹیرنگ ویل میں دیئے گئے ہیں چنگان کا لوگو ہے جو کروم سے بنایا گیا ہے کافی خوبصورت لوگو ہے مزیدار بات اس میں بھائی جان یہ ہے یہ ہے بیسک موڈ بیسک ویرینٹ بیسک موڈ کہنے لگا تھا بیسک ویرینٹ ہے ہمارے پاس بیسک ویرینٹ آتا ہے سیٹی میں آتا ہے اور اس کے علاوہ یارس میں بھی بیسک ویرینٹ ہے بات کریں آلٹو اور یہ ویگن آر اور کلٹس وغیرہ ان کے جو بیسک ویرینٹس ہیں یہ بھائی سارے بدنام ہے پاکستان میں ٹھیک ہے جی کونزی گاڑی ہے وی ایکس آر ہے وی ایکس یا وی ایکس آر تو بھائی وی ایکس میں تو کوئی آپشن دیتے ہی نہیں ہے وہ ان میں اور اگر بات کی جائے سٹی کی چلیں اس کا مقابلہ سٹی سے اور وہ سکھڑی ہوئی ہے مرباس یارس ٹھیک ہے تو اس سے ابھی کروایا ہیں تو مرباس ان میں جو بیسک ویرینٹس ہیں بھائی ان میں اتنا کچھ نہیں آتا ٹھیک ہے ان میں علاوہ ویلز نہیں آتے ٹھیک ہے بٹ یہ 1.3 ہے بیسک ویرینٹ ہے وید علاوہ ویلز ٹھیک ہے آپ اس کے میٹر میں چیک کریں یہ کتنی خوبصورت لک دے رہا ہے ہمیں ٹھیک ہے علاوہ ویلز ہمارے پاس موجود ہیں ڈی آر ایلز ہمیں پروائیڈ کیے گئے ہیں گاڑی میں یہ جو بٹر فلائر ٹائپ اس کی کرل ہے یہ کتنی خوبصورت ہمیں لک دے رہی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کے بات کریں ابھی اس کے بات کریں تو بھائی ہم لڑائی نہ کریں تو اچھا ہے باغلہ ایٹس ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو دیکھتے ہیں ہم اس میں ہمارے پاس میٹر میں کیا کہیں موجود ہے میٹر میں ہمارے پاس ڈیجیٹل کرسٹل میں ہمارے پاس ارپی ایم موجود ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سپیڈو میٹر موجود ہے ٹو ہنڈرڈ کلومیٹر پر اور اس کی ٹاپ آف دا سپیڈ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس فیول کے لیے دیا گیا ہے اور اپن در ڈور تو آپشن دے دیا گیا ہے وہاں پہ سامن بھی بہت لیول کا دے رہی ہے گھڑی ٹھیک ہے یہ دوزار کلومیٹر چلی ہوئی ہے ہم یہاں پر ہمارے پاس دیکھا جائے تو یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں فوگ لائٹس کا آپشنز بوجود ہے ٹھیک ہے یہ پیچھے ڈگی اوپن ہوگی ہے اس کی ٹرنک سپیس اوپن ہوگیا ٹھیک ہے جو سائیڈ میررز ہیں وہ ہم ہاتھ سے فولڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ صرف ایڈجیس ٹیبل ہیں اندر سے یہ آپ چیک کریں پھلتے ہو نظر آرہے ہوں گے آپ کو یہ صرف ایڈجیس ٹیبل ہے صرف ہم ان کو ٹھیک ہے چیک کریں جو فرنٹ وینڈو ہے وہ بھی مینوول ہے عام طور پر عام گاڑیوں پر یہ آٹ ہوتی ہے لیکن اس میں یہ بھی مینوول ہے یہ ہمارے پاس یہ وہ ہے ٹھیک ہے دونوں اپن کر دیا ہمیں باہر جا کے دیکھیں گے ابھی ہمیں انٹیریئر کا چیک کرتے ہیں تو انٹیریئر کا ہی چیک کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس 7.2 انچز کی ہمارے پاس LCD موجود ہے ٹھیک ہے انپوٹینمنٹ سسٹم ارے بھائیا چل جا یہ چیک کر رہا ہے اگر دیکھا جائے تو اس کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ کافی بلکی لکس دے رہا ہمیں ٹھیک ہے کافی اچھے انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ اس میں ایک پیچنگ دی گئی ہے سلائی ٹائپ کی ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ساری پلاسٹک ہے کسی کسم کا لیتر یوز نہیں کیا گیا لیکن یہ انہوں نے ایک ڈیزائن دیا ٹھیک ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ ڈیزائن ہے صرف اسئی بینڈس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سرکٹر میں ہمارے پاس اسئی بینڈس موجود ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اسئی وینڈس اگر اس سے دیکھا جائے تو یہ ڈیو جو سٹی ہے اس method ہرہ огور تھوڑہ تھوڑی ملتی-ھلتی-ھلتی لکھ لگ رہی ہے ٹھیک ہے زیادہ وہ نہیں ہے لیکن تھوڑی ملتی-ھلتی لگ رہی ہے یہ ہمارے پاس ملٹی میڈیا کی کنٹروز کے لیے ٹھیک ہے اور یہ ایسی کے اوپشنز ایسی کا کنٹرول یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کریں وہ وہاں پہ بھی میں دے رہا ہے وہ چال پہ آیا ہے بہت یہ نہیں چل رہی وہ نراز ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے یہ ایسی کے اوپشنز ٹھیک ہے اور ایئر بیکس کا بتاتا چلو ایک ڈرائیور سیٹ پہ موجود ہے ایک پیسنجر سیٹ پہ موجود ہے یہ ہمارے پاس تھوڑی سی سٹوریج پلیس موجود ہے ٹھیک ہے مینوال ٹرانس میشن ہے 1.3 ہے اس میں تین ویرینٹس آتے ہیں 1.3 بیسک 1.5 اور 1.5 لومیر ٹھیک ہے تو یہ جو اس کا ٹوپ آف لائن ویرینٹ ہے وہ 1.5 لومیر ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ چارجنگ کا اپشن موجود ہے یہاں پہ موصلہ آ سکتے ہیں ہیزرڈس کا بٹن انہوں نے کافی یہ جو یہ چیز ہے نا انہوں نے کافی اچھی ہے انداز میں ڈیزائن کی ہے ٹھیک ہے اور اس کی اگر ہم پوشش دیکھچے چلیں تو اس کی سیو سوفا ٹائپ سیٹس ہیں ٹھیک ہے وہ ہیں ہمارے پاس لیدر میں 1.3 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیدر کی پوشش کی گئی ہے یہ ہنڈ بریک اور یہ آم ریسٹ ہمارے پاس موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس میں تھوڑی سی سٹوریج پلیس موجود تھی جو میں نے آپ لوگوں کو نہیں دکھائی جس میں سیگرٹس رکھے ہوئے تھے ایک کے مرر موجود ہے اور یہ ہنڈلز یہ ہمارے پاس فرنٹ انٹیریر اور دسکار ٹھیک ہے اور کافی مزے کی کار ہے کافی ہیوی فیلنگز آرہی ہیں بیٹھ کے کہ بھائی ہم سیڈان کی کوئی اچھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں سیڈان شیپ کی ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو میٹر ہے وہ کتنا ہیوی لک دے رہا ہے ٹھیک ہے ہوئے 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 مزا آ گیا یہ سلور پائپنگ ہے وہ ہمارے پاس انفرٹینمنٹ سسٹم میں کافی زیادہ یوز کی گئی ہے ٹھیک ہے پائپنگز جو ہے وہ خوبصورت پڑھا رہی ہے ایک ہمارے پاس یہاں پہ گیر میں گیر باکس کے گیر ہینڈل کے قریب پائپنگ کی گئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی کافی اچھی لک دے رہی ہے ٹھیک ہے اور لگ روم آپ چیک کر سکتے ہیں کافی سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے دول میں بتاتا چلوں کہ یہ تھوڑی سی انہوں نے لیدری یوز کی ہے اس کے علاوہ یہ ساری پلاسٹک ہے یہ سپیکر ہمارے پاس موجود ہیں تو چلیں ابھی پیچھے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں پیچھے ہمارے پاس کیا کیا موجود ہے we talk about the back side of this car ٹھیک ہے یہاں پہ سیمپل ہے ایس ہی وینٹس ہونے چاہیئے تھے یہاں پہ بہت مزے گا لگتا ہے جو ڈور ہینڈلز ہیں وہ میں بتانا بھول گئے آگے یہ کرو میں ہمارے پاس دیئے گئے ہیں اور جو بیک windows ہیں وہ windows power جو سپیکرز ہیں وہ چاروں ڈورز میں دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس مگ ہولڈر اور بوٹل ہولڈر یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سیٹس پیچھے موجود ہیں ٹھیک ہے کوئی ہینڈریسٹ بغیرہ نہیں دیا ہے ہیڈریسٹ ہمیں ضرور دیا گیا ہے اور یہ ہمارے پاس اس کا بیک ہے آپ لگ روم دیکھنا چاہتے ہیں تو کافی لگ روم بھی وائد ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ہمارے یہاں پہ بھی پریس کا آپشن تھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پریس موٹس ہے کہ لوگ پیچھے لکھایا ہوتا ہے کئی بندوں نے پریس کہ میں وہ میڈیا میں کام کرتا ہوں یہ ہم اس کو پریس کریں گے پریس نہیں کرنا اگر پریس کرو گے تو بھئی میڈیا آجے گی ٹھیک ہے اور یہ تھا ہمارے پاس بھائی اس کا ہیڈ روم آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور لیک روم میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے تو بھائی جان کافی لیول کی گاڑی ہے چلیں ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کا ایکسٹیریئر اور پھر ہم انشاءاللہ کسی دن اور کسی نئی گاڑی کی ویڈیو بنائیں گے سو ابھی ہم چیک کرتے ہیں اس کا ایکسٹیریئر سو گائز ایکسٹیریئر جو کا کافی خوبصورت ہے بھائی جان میں آپ کو اس کا انجن دکھاتا چلوں ایک تو مجھے یہ نہیں ملتا ٹھیک ہے اوہ بھائی مل گیا بھائی بونٹ اس کا جس نے کھانا کھایا ہوگا صرف وہ ہی اٹھا سکتا ہے یہ ہمارے پاس اس کا انجن 1.3 اور اس میں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کافی اچھا ڈیزائن کیا گیا اور میں اتنا بتا دوں کہ جس نے کھانا کھایا وہ ہی اس کا بونٹ اٹھا سکتا ہے ڈیزائن ہے اس کا بہت بہت تو کافی لیول ہو جاتا یہ انڈیکیٹرز ہیں پاکنگ لائٹس ٹھیک ہے ہائی لو سنگل فریم میں موجود ہے ہمارے پاس اور اگر اس کے ہم بونٹ کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس کافی جو کٹس ہیں یعنی جو لائنس ہیں وہ دی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کا بونٹ یہ ہمارے پاس صرف سینسرز جو ہیں اس میں پارکنگ سینسرز جو ہیں وہ بیک پر دیئے گئے ہیں فرنٹ پر اس کے نہیں دیئے گئے تو بھائی جان ہمارے پاس جو سائیڈ میررز ہیں وہ ریٹریکٹیبل نہیں ہے صرف اڈجیسٹیبل ہے اندر بیٹھ کے آپ اڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس یہ انڈیکیٹرز جو سائیڈ انڈیکیٹرز ہیں وہ سائیڈ میررز میں ماؤنٹیڈ ہے ٹھیک ہے اور بھائی جان ریڈیل ریڈیل ریڈیٹی ایٹ کے ہمارے پاس ٹائرز ہیں ٹائرز کا سائز ہے 185, 55 اور ریمز جو ہیں وہ 15 انچیز کے اس کے اللائے ریمز ہیں جو کمپنی فٹیٹڈ آتے ہیں اور وینٹی لیٹی ڈسک بریکس ہیں ٹھیک ہے ویلز کا سائز بھی اچھا ہے اور دیزائن بھی اچھا ہے ٹھیک ہے اور جو اس کی بیک بریکس ہیں وہ ڈرم بریکس ہیں جو فرنٹ بریکس ہیں وہ ہمارے پاس وینٹی لیٹی ڈسک بریکس ہیں سائیڈ پروفائل ہمارے پاس جو سائیڈ ہینڈلز یہ جو ڈور ہینڈلز ہیں یہ ہمارے پاس بوڈی کلر میں آتے ہیں ٹھیک ہے شاک ماؤنٹڈ ٹینہ ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو اندر سے دکھایا تھا کہاں سے کھلتا ہے اکثر لوگوں کو ملتا ہی نہیں ہے بھائی اس کا جو ٹرنک اپنے وہ کروم جو ہے اس میں وہ کافی زیادہ یوز کیا ہے بہت ہی زیادہ ٹھیک ہے عام طور پر گاڑیوں میں یہاں پر یہ بلیک نہیں ہوتا ڈور کلر میں ہوتے ہیں یہ بلیک پیچ ہمیں دیا گیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر میں دکھاتا چلوں آپ کو اس کی بیک تو بھائی جان that's the back of this car ٹھیک ہے اگر اس کو میٹ کو ہم اٹھاتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر سپیر سٹپنی دیگئی ہے ٹھیک ہے بہت چھوٹا سائز ہے ٹولکٹ موجود ہے ساتھ میں ٹرنک سائز آپ مینشن کر دی ہیں میں نے دیکھ رہے ہوں گے کیسا ہے کہ ہمیں اوپر میٹ لگایا گیا جو کافی اچھا دیر ہے ڈیزائن ٹھیک ہے بھائیا نکل جانے دو نکل گیا چنگان کا ہمارے پاس چنگان کی بیچنگ ہے ہیلسوین کی بیچنگ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس چنگان کا لوگو اور اس کے علاوہ بیک سائیڈ پہ اگر ہم اس کی بات کریں تو بیک لائٹس کی تو بھائی ہمارے پاس جو بیک لائٹس ہیں وہ ہیلوجن ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس انڈیکیٹرز بھی ہمارے پاس جو ہے ہیلوجن ہے اوپر اگر عام طور پر گاڑیوں کا یہ دباہ گے رکھیں نا تب کھلتا ہے اس کو یہ دیکھیں ڈبل اوپن اور دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہ وارکنگ سینسرز موجود ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس دو آتے ہیں اس میں تین سینسرز موجود ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس انڈیکیٹرز چیک کر سکتے ہیں آپ ریفلیکٹرز موجود ہیں if we talk about the back screen تو ہمارے پاس یہ ڈی آر ایلز میں دیئے گئے ہیں ڈریک لیمپ دیا گیا ہے ٹھیک ہے جو میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں ہمارے جو بیگنرز ہیں ان کے لیے کافی اچھا سائن ہے ٹھیک ہے میں بھی ایک بیگنر ہی ہوں تو میں کوئی پروفیشنل نہیں میں بھی بیگنر ہوں یہ تھا ہمارے پاس اس کا بھائی جان ریویو تو اگر سبسکرائب کر دیجئے تو اگر اگر ہمارے پاس تو بھائی ضرور بتائیے گا ہمیں کہ ہم نے کیا مس کر دیا ہے تینک اللہ حافظ